میرے چینل میں اور آج میں آپ کو بتاؤں گا جورڈن کے ویزے کے بارے میں اور آپ کیسے آ سکتے ہو یہاں پر آپ کو کیا دکت تو نہیں آتی کوئی یا کوئی پرابلم تو نہیں ہے تو ویسے تو میں نے یہ سبھی انفرمیشن اس ویب سائٹ سے نگا دی ہے اگر میں چاہتا تو خود بھی ایک ویڈیو بنا کر تو آپ کو بتا سکتا تھا پر میں جو کچھ بھی آج دیکھاؤں گا وہ لائیو اور آپ کے سامنے سب کچھ بتاؤں گا ہم جورڈن کا ویزا کیسے لے سکتے ہیں اور کیا کیا ہم کو دکمنٹس کی ضرورت ہے اور باقی تو اپنے یوٹیوب میں بہت ساری ایسی ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں ہر چیز کے بارے میں بتایا ہوئے پر مجھے یہ ویب سائٹ ابھی ابھی یعنی یہ ملی ہے تاکہ یہ مجھے لیٹس انفرمیشن لگ رہی ہے کیونکہ یہ جو جس نے بھی یہ ویب سائٹ بنائی ہے وہ یہاں پر آ چکا ہے اور اس نے یہ سبھی ڈیٹیل ڈالی ہے تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے ویڈیز ایڈ جورڈن ویزا فور انڈینز یہ میں دکھا ہوا ہے کہ آپ یہ ویزا جورڈن کے ایمبیسی سے اور یہاں آنے پر بھی لے سکتے ہیں آن آرائیبل پہ تو ویسے تو یہ بہت ہی مشکل ہے کیونکہ جب آپ انڈیا سے ڈریکٹ فائٹ لے کے آتے ہو جورڈن میں آپ کو یہاں انٹر ہونے کے سامنے بہت دکت دیتے ہیں بہت ہی جالے اتنا ایریٹیٹ کرتے ہیں کہ آپ پوچھیں نہیں سکتے کہ آپ کو بٹھا دیتے ہیں بار کبھی بولتے ہیں ابھی بتاتے ہیں تھوڑی دیر میں بتاتے ہیں یہ پتہ نہیں کیوں ابھی کیوں یہ سسٹم چل رہا ہے دوہزار بائیس سے کرونا کے بعد میں یہ کام شروع ہو گیا ہے پہلے ایسا کچھ نہیں کا تو جس کے پاس آئی ڈی گارڈ ہے جورڈن کا وہ تو بندہ آ جا سکتا ہے کیونکہ وہ آئی ڈی ہے جو ان کی جورڈن کی ہے اور دوسری پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ یہاں پر جورڈن میں رہ کے جا چکے ہو تو دوبارہ آنا چاہتے ہو تو اس کے لئے آپ کو اتنی دکت آئے گی کہنے کے بات نہیں ہے یہ آپ کو جلدی ویزہ نہیں دے تو ہم آز بات کریں گے اس کے بعد آپ کو ویزے کے لئے کیا کیا ڈاکمنٹ کی ضرورت ہے تو یہ کچھ انفرمیشن اس ویب سائٹ میں دی ہوئی ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ الگ سے کھول کے چیک کرنا چاہتے ہو تو وہ بھی آپ کر سکتے ہو تو ویزے کے لئے مجھے یہاں انہوں نے بتایا ہے یہ انہوں نے بتایا ہے کہ پاسپورٹ کے لئے چھے منٹ ویلڈ ہونا چاہیے کہ ختم نہیں ہونا چاہیے چھے مینے پہلے پہلے کی ہونا چاہیے بلینک ویزہ بلینک پیج ہونے چاہیے بیزہ لگانے کے لئے اوریجنل پاسپورٹ کی ضرورت ہے اور سب سے مین بات جو کیا ہے آپ کو یہاں آنے پر ایک فارم بھرنا بہت جب ہے جس کا نام ہے ڈکلاریشن فارم اور پوٹوں چاہیے وائٹ بیک گراؤنڈ میں پوٹل بوکنگ ریٹرن ٹکٹ یہ سب کچھ آپ کو میں اسی ویب سائٹ کے اوپر اس لئے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ ہم آگے یہ پرسیزر کیسے کریں ٹھیک ہزی ویزہ اپلیکیشن کے لئے بتایا ہے جو ہاں سب سے مین بات ایک اور ہے کہ اگر آپ جوارڈن پاس لیتے ہو اس کی آپ کے پاس ہارڈ کوپی بھی ہونی ضروری ہے اگر نہیں ہوگی کئی بار وہ سکیننگ میں بہت دکت آتی ہے ان کا سکینر بھی اچھی طرح کام کرتا نہیں ہے اور فنڈ کے لئے دو ہزار ڈالر تو آپ کے پاس ہونے ہی چاہیے اور جو اور پیسے کم ہوں گے تو اتنی زیادہ دکت آگی اگر زیادہ سے زیادہ ہے تو اس میں کوئی پروپم نہیں ہے تو بینک سٹیٹ میٹ تو تو مبیسی میں لگانے کے لئے ہے اگر آپ آن آرائیوال آ رہے ہو تو پھر تو کوئی ایسی دکت نہیں ہے تو اور آپ کو ویکسینیشن کے لئے جو بھی ٹی کے وغیرہ ہے اس کی بھی ہارڈ کوپی اپنے پاس رکھنے کی ضرورت ہے تو آگے ہم بات کریں گے کہ یہ جو ویزہ ہے یہ ویزے کی جو کاسٹ ہے 40 دیڑی ہے نارمل یہ سبھی ویڈیو میں بتایا ہوگا ہے سبھی نے بتایا ہوگا پر یہ اس کا پروپلم یہ ہے کہ آپ نے جتنے دنوں کی ٹکٹ بک کی ہے مالوں کی اے وان ویک کے لئے یا دو ویک کے لئے تو جتنا بھی آپ نے ڈیوریشن رکھا ہوا ہے کہ آپ ہاں یار میں اس تاریخ ہو جاؤں گا اس تاریخ کو واپس آ جاؤں گا یہ آپ کے اوپر نہیں ڈپینڈ کرے گا جب آپ یہاں پہ ائرپورٹ پہ پہنچو گے جورڈن کے تو یہ لوگ آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے یہ لکھ کر خود پاسپورٹ پہ بتائیں گے کہ ہاں ہم نے اتنے دن کا آپ کو ویزہ دیا ہے آپ اتنے دن کے اندر رہنا جاتے تو ٹھیک ہے اس سے پہلے بھی جانا جاتے ہو ٹھیک ہے جو ریٹرن ٹکٹ کی جو سسٹم ہے نا وہ انہوں نے خراب کر کے رکھتے ہیں تو کافی لوگوں کے ساتھ ایسے ہوا ہے کہ کئیوں نے دس دن کا اپنا شٹیوڑیول سبہ سبھی خراب کر دیا کیونکہ یہ اپنی مرضی سے آپ کو ویزہ لکھ کر دیتے ہیں کہ ہاں آپ اتنے دن ہی رہ سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں رہ سکتے ہیں اگر آپ زیادہ رہ گے اس سے آگے رہ گے تو اس ویب سائٹ نے پہلے ہی بتایا ہو ہے کہ ایک دن کا ڈیڑھ جیڑی پڑھتا ہے آپ کو رہنے کے لئے جس کا انڈین روپیز پر ڈے کے ساتھ سے ہے تو جتنے دن آپ رہتے جاؤ گے اتنا ہی آپ کا وہ خرچہ بڑھتا جائے گا وہ یہ الگ سے تو یہ سسٹم ابھی چل رہا ہے تو آگے ہم بات کریں گے پر ڈے کے بارے میں اور جارڈن پاس امیگریشن میں کچھ زیادہ ہے نہیں پر وہ بٹھا کر ایسے چیک ضرور کرتے ہیں کہ ہاں یہ بندہ رہ کے تو نہیں گیا یا کوئی ایسا ویسا چکر تو نہیں ویسے تو اس مہترم نے یہ ویڈیو بھی بنا چکی ہے شاہد دینی کی ویب سائٹ آئی ہے تو ہم یہ ریویو کے لئے کر رہے ہیں سب کچھ جو بھی کچھ کر رہے ہیں انہوں نے جارڈن پاسپور کے بارے میں بھی بتایا کہ یہ جو جارڈن پاس ہے ستر جیڑی سے لے کے اسی جیڑی تک ہے مجھے لگتا ہے آپ کو ریکومنڈیشن کے لئے یہ سیونٹی جیڑی والا ہی اچھا ہے یا سیونٹی فائی والا ہی اچھا ہے تو ہم آگے بات کریں گے یہ گیٹ پاس کے لئے تو آپ میری ویب سائٹ یہ جو ویب سائٹ ہے جارڈن کی ہمیسٹری آف کینڈم کی تو یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ گیٹے کیو کورٹ پر کلک کر کے آپ کو سب ہی وہ ڈیٹیل بھرنی ہیں 48 گھنٹے سے پہلے یہ آپ کو فارم وہاں پر دکھانا ہے یہ نیشنلٹی میں جو کچھ بھی ہے انڈیا اپنا جو سب ای ٹو جیٹ جو آپ کے پاسپورٹ میں لکھا ہو وہ سب ڈیٹیل آپ کو یہاں پر بھرنی ہیں اور بھر کر ان کو دینی نہیں اگر وہاں کا جو نمبر یہ مانگتے بھی ہیں تو آپ بھوٹل کا نمبر بھر سکتے ہو جو کہ آپ کو یہ بھی بتانا ہوگا کہ وہاں جانے کے لیے آپ کس کے لیے جا رہے ہیں فیملی کو ملنے کے لیے جا رہے ہو یا میڈیکل چیک اپ کے لیے جا رہے ہو گھومنے فرنے کہ لے جا رہے ہو کہ آپ کا وہاں پر گھر بھی ہے کہ بھوٹل میں جا رہے ہو یا کوئی رنٹ کے لیے یہ سب کچھ آپ کو یہاں پر منشن کر کے یہ اس کا فارم ایک نکلتا ہے وہ بھی نکال کے اپنے پاس لکھنا ہوں اور جارڈن پاس کے بارے میں وہ بھی میں بتاتے تھا ہوں یہ آپ آن لائن سرس کرو گے تو پہلے ہی ویب سیٹ آ جائے گی جارڈن پاس جارڈن پاس میں یہ سب کچھ انہوں نے دیا ہوا یہاں پہ بھی آپ کلک کرو گے بائن آؤ پہ تو بائن آؤ پہ کھولتے ہی یہ سب کچھ یہاں پہ بھی سیم سسٹم ہے آپ کو یہاں پہ اپنی ڈیٹیل بنی ہے نام ڈریس ڈیمیل ڈریس یہ سب کچھ کیوں جا رہے ہو کیا پرپس ہے آپ کا جانے کے لیے یہ وہ یہ یہ سب ڈیٹیل آپ کو یہاں پہ بھرنی ہے اور کتنے دنوں کے لیے جا رہے ہو یہ بھی آپ کو منشن کرنا ہوگا یہاں پہ سیلیکشن کے لیے انہوں نے دیا ہوا ہے کہ آپ الگ چیز دیکھنا چاہتے ہو یہ سائیڈ دیکھنا چاہتے ہو مجھے تھا نہیں لگتا اس کی ضرورت ہے پر یہ دیکھو یہ سیونٹی ڈیٹیل کے لیے ٹکٹ کتنی چاہیے ایک چاہیے دو چاہیے جتنے آپ کے ساتھ بندے ہیں اس کے حشاب سے آپ بک کر کے اشارہ payout آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کی اتنی پیمنٹ بنی ہے سیم اس کا بھی پرسیزر ہے پیمنٹ کرنے کے بعد ہی آپ کو یہ ہارڈ کوپی بار آ جائے اس کی بھی میں پوٹو آپ کو دکھا دوں گا اور اس کے علاوہ آپ کو وہاں جانے سے پہلی یہاں پہ ایک ہے policybz.com جو آپ کو انشورنس پروائیڈ کرتی ہے ٹرائبلنگ کے لیے تو میں یہاں پہ جارٹن بھر دیتا ہوں جارٹن جارٹن بننے کے بعد ہی ہے آپ کو نیکٹ پہ کلک کرو گے کتنے دن کے لیے جانا ہے مان لو کی کل تو ہم بنا رہے ہیں تین تاریکٹر پانچ دن بن گئے تو اپشن ایک آپ کو اور بتا رہا ہے کتنے بندے ہیں آپ کے یہ ٹرائبل کرنے کے لیے بلال تو ہم اکیلے ہیں مان کے چلو تو نیکٹ پہ کلک کریں گے یہ ایج کے لیے ایج یہاں پہ بھرنا ہوگا جو بھی آپ کا مان لو ہے پچیس سال ہے کچھ ایسے تو آپ یہ بھر کے آپ کا نمبر اگر کی تو آپ چک کر سکتے ہو کتنے کا مجھے تو لگتا ہے چار بانسوں میں آپ کو یہ بڑیا انشورنس مل جائے گی یہاں سے تو اس کے بار یہ ٹکٹ کی ضرورت ہے یہ میک مائی ٹرپ ہے سب سے ایجیسٹ وے یہ ہی ہے کہ آپ کو یہاں سے کہیں کی بھی ٹکٹ لینی ہو تو آپ کو بہت سارے اپشن مل جاتے ہیں تو ہم جیسے بڑھ رہتے ہیں نیو ڈلی نیو ڈلی نیو ڈلی نیو ڈلی نیو ڈلی سمائیں گے تو ریٹرن ٹکٹ ہم نے کتنی تین تاریخوں پر نہیں تھی تو یہ جو پاس بھالی ٹکٹ ہے آپ کو یہ بہت مہنگی بڑے تو یہ جو خرچہ ہے اپنا الگ سے لے کر چلو اور مجھے لگتا ہے آپ کو ہم دیکھتے ہیں کیا کتنے پیسو کی دکھا رہے ہیں کیا سسٹم ہے جو نورمل نورمل میرے خیال سے کہ چھلیس ہزار 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 سہر تو ٹکٹ 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 کل لگ جاتا ہے جو الگ سے پاس پاس کامانلو نو ہزار الگ سے لگ جاتا ہے ساٹھ یہ ہو گیا آپ کو انشورنس کا کچھ ہو گیا ہے یہ سب کچھ ملا کہ یہ خرچہ آپ کو پڑ جاتا ہے سترستی کے بیچ پہ کس کی اگر آپ کو میری انفرمیشن اچھے لگتی ہے تو آپ لائک اور شیئر ضرور کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں کہ ویزا کوئی ڈیفیکلٹ نہیں ہے بس یہ ہے کہ تھوڑا سکیور رہنا ہوگا تھوڑا جانکاری رکھنی چاہیے آپ کو بھی ہر چیز کی میرے یہ ویڈیو بنانے کا بس یہی مک سکتے تینکیو سو مچ